بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال تو آ گیا لیکن یہی ہماری اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ سندھ حکومت نے پرائیوٹ سیکٹر میں فلانتھرپسٹ کے ساتھ پابلک پرائیٹ پارٹنشپ میں سمجھے ایک ایسی فسیلٹی بنائی ہے آپ لوگوں کو اس کا وزٹ کرنے کا موقع ملائے کی نہیں یہ ہماری سندھ انسٹیوٹ آف ایڈوانس انٹوسکپی اینڈ گیسٹر انسٹالوجی جو ہے اس کے تحت فسیلٹی بنائی گئی ہے اور اس پہ آج یوکے سے بھی ایک ڈاکٹر آئے تھے امریکا سے بھی فلوریڈا سے ہمیں ایک ڈاکٹر نے آن لائن جوائن کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ دنیا میں کسی بھی فسیلٹی کو یہ میچ کرتی ہے اور اس ریجن میں یعنی پاکستان اور آس پاس کے سارے ممالک ملالے تو ہماری جو یہ فسیلٹی ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے باقی ہر فسیلٹی سے میں ڈاکٹر سعاد نیاز، منسٹر اہل، ڈاکٹر ازرا پیچھو صاحبہ سیول آسپیٹل اور ان کی ساری ٹیم جو ہے اس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ایسی چیز جس کے ہمیں ضرورت تھی اور دوہزار چھے سے پہلے پبلک سیکٹر میں یہ آویلیبل بھی تھی دوہزار چھے میں پہلی بار سیولہ اسپتال کے ایک وارڈ میں شروع ہوئی اور آج یہ انسٹیٹیوٹ اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ دنیا کے کسی بھی فسیلٹی سے جیسے میں نے کہا کم نہیں ہے اور ہم اس کو نہ صرف بہتر کریں گے بلکہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے بات کی اور ہم نے پہلے یہ ڈسکرس کیتے ہیں ڈاکٹر ازرا اس پہ کام کر رہی ہے کہ اسی قسم کی فسیلٹیز ہم اپنی ڈیویشنل ایک وارڈز پہ ہیدر آباد سکھر لڑکانو میرپخاس شہید بنیزیر آباد یہاں پہ شروع کریں گے اور پھر آگے ڈسٹرکس میں بھی جائیں گے تاکہ لوگوں کو یہ علاج اپنے گھروں پہ ملے یہ تو تھا جس سلسلے میں میں ادھر آیا تھا اور میں چاہوں گا آپ کو کہ آپ میڈیا والے بھی باقی ساری خبریں دیکھیں اس وقت ملک میں ابھی جیسے آپ نے سوال ہی پہلا یہ کیا مجھے بہت خبریں آ رہی ہیں ادھر دھرنا لگ رہا ہے ادھر یہ مسئلہ ہو رہا ہے ادھر وہ مسئلہ ہو رہا ہے لیکن حکومت حسن اس دوران ان ساری چیزوں کے دوران اپنے کام سے لائن اورٹر سنبھالنا ہے وہ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے شکر ہے کہ بہت بہتر رہی سیچوئیشن ہمارے صوبے میں اور اب ملک میں بھی صورتحال جو میں یہ ہی کہوں گا کہ دہشتگرد تھے جنہوں نے جلاو گھیراو کیا ہماری سوال انسٹلیشنز ہماری ملٹری انسٹلیشنز ان کو نقصان پہنچایا وہ کام بھی کر رہے لیکن اس کے ساتھ اپنا جو پرائیم کام ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا اور میں یہ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا بلکہ میڈیا چینل ساروں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک ساتھ سارے نہ آئیں ڈاکٹر ساتھ سے میں کہوں گا کہ چینل سے کوئی در لے جائے اور دیکھیں کسین حکومت ہے کیا کام کیا ہے آپ کا جو سوال تھا اس کا بھی میں جواب دے دوں گا لیکن ملک کی صورتحال یہ کیوں پیدا ہوئی آج سے ایک سال پہلے پچھلے سال اپریل میں آئینی طریقے سے وزیراعظم کو ہٹایا گیا ایک حکومت کو vote of no کو کانفرننس کے ذریعے جو آئین میں ہے اس کو اٹایا گیا اس کے بعد پنجاب میں بھی ایسے ہوا لیکن انفورچنٹلی کوٹ کی ایک ایسی ڈیسیشن آئی میں وہ کہہ رہا ہوں جی سکسٹی تری ایک کی انٹرپیٹیشن تھی جس کو ہر ایک آدمی کہتا ہے کہ آئین کو دوبارہ لکھنے کی کوشش کی گئی اور جس کی اپیل سال پڑھا ہے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں باقی تو منٹوں میں گھنٹوں میں سارے کام ہو جاتے ہیں کسی کو ایک رات بھی قانونی طور پہ جب کچھ جیل میں بند گیا جاتا ہے ایک رات بھی کسی سے برداشت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ جو آئینی پرابلم کریٹ کیے کہتا ہے سکسٹی پی اے کا اس کی یہ ساری وجوہات ہیں اس کے بعد سے انسٹیبلیٹی جو پلٹیکل ارینہ میں جو جیڈیشل ارینہ میں شروع ہوئی ہے وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ بڑھ گئی آپس میں ابھی آج کل سکور چلتے ہیں کہ آٹھ ساتھ ہیں یا نو ساتھ ہیں یا ساتھ مخالف ہیں یہ انتہا ہو گئی ہے ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ سپریم کورٹ میں ایسے ہوگا اور یہ ساری وجوہات ان میرے خیال سے ایسی ڈیسیشنز کا ہے جو کہ آئین سے بالا تر تھی اور انہوں نے اور پیچھیدگیاں قائم کی حکومت سندھ حکومت پاکستان اس وقت بالکل متحد ہے اس بات پہ ہم سارے ادارے اور میں امید کروں گا کہ جوڈیشری بھی ہوگی کہ ملک میں کوئی بھی لائن آرڈ سیچویشن نہ کریئیٹ ہو آپ نے دیکھا نو میں پہ لائن آرڈ سیچویشن کریئیٹ ہوئی تھی آپ نے میں نے کراچی میں جو ہوا تھا جب سب سے کم ہوا تھا کراچی میں جو باگی شہروں میں ہوا ہے لیکن اس وقت بھی اگر رات کو آپ یارہ بارہ بجے چھارے فیصل سے گزرتے تو ادھر لگتا تھا کہ کوئی جنگ ہوئی ہے پیپلز بس سروس کو آگ لگی ہوئی ہے آپ کے وارٹر باؤزر پولیس کی موبائل پرائیوٹ لوگیں گاڑیاں سڑک پہ درختوں کو تینیاں توڑ کے آگ لگائی ہوئی ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ریلیٹیولی کچھ نہیں ہوا تھا تو یہ جنگ کا محول بنا دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کو کنٹرول کیا اور وہ سارے لوگ جو ہے ان کو ہم نے ایڈینٹیفائی بھی کیا ان کو پکڑ بھی رہے ہیں کچھ چھپ گئے ہیں کسی کو چھپنے نہیں دیں گے جو باہر نکلے گا اس کو پکڑے گے میں ختم کرلوں یاد میں بھی فلو میں جا رہا ہوں میں روکے نہ مجھے ان کو ہم سزا دیں گے اور یہ پرداشت نہیں کریں گے اور میں یہ چاہوں گا کہ جیڈیشری بھی رور آف لاو کی پازداری کرے کیا کسی بھی صورت میں نو میں کو عمران خان اریسٹ ہوا تھا وہ نیب کے ایک وارنڈ کے ذریعہ ریسٹ ہوا تھا پہلی بار کوئی نیب کے وارنڈ کے ذریعہ ریسٹ نہیں ہوا اس ملک کے سابق صدر اس ملک کے پرائم منسٹر سابق اس ملک کے سٹنگ سپیکر کو نیب نے اریسٹ کیا کوئی ایسی صورتیال وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ غیر قانون نہیں تھا I hope the judiciary realizes that I hope the judiciary realizes that وہ اب وہ میں نے سنے آٹھ سے چھے سے نو ساتھ ہو گیا یہ score انشاءاللہ پندرہ zero ہوگا in favor of constitution in favor of law صرف نوے دن کی election کا بہانہ بہانہ میں اس لیے کہوں گا کہ آئین کو آپ پوری طریقے سے دیکھتے ہیں آئین کو یہ نہیں کہتے کہ آپ نے 63 ہے وائلیٹ کیا پھر کہتے ہیں باقی کسی جو شکے اس کو الیکشن کرانا صرف اور صرف الیکشن کمیشن اور پاکستان کا کام ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان ایک آہینی ادارہ ہے یہ بہت ہی معذرت سے بہت ہی اترام سے میں کہوں گا کہ اگر کوئی اور طریقہ مطلب اگر یہ سمجھا جائے کہ عمران خان کو ایک رات بھی جیل میں اس لیے نہیں رکھنے دیا گیا کہ کچھ شرپسند اناثر نے جناہ ہاؤس کو جلایا کچھ شرپسند اناثر نے جو ہے وہ فوج کی انسٹیلیشن میں نے سنا ہے میں پکنی لگے ٹی وی پہ آپ کے چانس میں سنا ہے کہ وہ تیارہ جس سے ایم ایم عالم نے ورل ریکرڈ بنایا تھا کہ ایک منٹ میں پانچ تیارے بھارتی گرائے تھے اس کو جلا دینا جو بھارت نہیں کر سکی وہ کیا اگر یہ چیزیں پھر سپریم کورٹ نے اس میں آکے کوئی ایکشن لیتی ہے اور اس کری کے پھر ہائی کورٹ ایکشن لیتی ہے کہ جی یہ جو بھی جرم کرے اس کو اپنے گرفتار نہیں کرنا ہے تو پھر ساری پبلک یہ سمجھتی کہ طریقہ میں شاہد یہ ہے میں اس پہ بلیو نہیں کرتا ہوں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی اتجاج ہوگا وہ پورا من اتجاج ہوگا سپریم کورٹ کے سامنے اور گورنمنٹ اس کا پورا انشور کرے گی لائن اچھا شاہ صاحب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے کیا کہیں گے کیونکہ وہ لوگوں کو ایکسپلائیٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایکسپلائیٹ بھی کر رہے ہیں جس سے جو ان کی جو سینٹر لیڈرشپ ہے ان کو ان کو کس طرح سے جو وہ دیکھا ہے کیا ان لوگوں کو نظر بند بھی کیا گیا ہے ایک سکتے میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جنہوں نے سنانی یہ سوال آیا ہے میڈیا سے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کیا کریں گے جو لوگوں کو ایکسپلائیٹ کر رہے ہیں جو لوگوں کو دوسرے لفظ آپ نے کہا دیا تھا اگزاجریٹ کر رہے ہیں بھائی دیکھیں جو بھی اس صوبے میں میں میرا دارہ اختیار حکومت کا اس صوبے میں اور ہم نے دیکھے جو بھی قانون کو ہاتھ ملے گا چاہے وہ ابھی آپ تھے پتہ نہیں نہیں تھے اندر سوشل میڈیا کا کسی کر ہوا تھا ایونٹ کے اندر سوشل میڈیا کے تھرو یہاں باہر نکل کے لوگوں کو ورگلائے گا انتشار پھیلائے گا اس کو ہم چارج کریں گے اس کو ہم ارسٹ کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ عدلیہ اس کو قرار واقعی سزا دے گی اس لیے کہ وہ آپ نکل دیکھا ہوگا وہ ایک مجھے تو بڑا رہم بھی آرہا تھا کافی بڑی عمر کے شخص تھے جنہوں نے خود ہی اعتراف کر رہے تھے کہ جی میں نے یہ چوکی جلائی ہے رینجرز کی اور بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے پی ٹی آئی کی لیڈیشپ نے ورگلائے اس کے ساتھ ساتھ کافی میرے پاس اور ایجمیشنز ہیں ان لوگوں کی انہوں نے نام لیے کہ کس نے کیا کیا میں نے اس دن اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ہم نے اسی رات کو ایکٹ کیا تھا وہ لوگ جو نظر آ رہے ہیں کوئی چھوک ایسے نہیں جو لوگ نظر آ رہے ہیں اگر میدی اور آپ کی شکل نظر آ جائے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے سرکاری یا پرائیوٹ املاک کو نقصان پہنچاتے ہوئے تو حکومت کا کام ہے کہ مجھے اور آپ کو پکڑے ان کو جب پکڑا اور ان سے پتہ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو اے بی اور سی کے کہنے پہ یہ کیا اور اس طریقے سے وائس میسیجز آئے اس طریقے سے ویڈیو میسیج آئے اور وہ سائر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ خود بتائیں کہ ان کا ان کی کیا سرانکوں پہ بٹھائے جائے گا یا ان کو قرار نظر بن کیا کیا ہے ان کے عرقین کو اور رہنماؤں کو بہتوں کو کیا ہے اور بہت اور کو کریں گے نظر بن سر نظر بن بھائی میں بتائیں بہتوں کو کیا ہے آپ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ کتنے کی ہیں جو بھی شامل ہوگا سب کو کریں گے اندر جو بھی بہت باروں کو کیا جی میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں آپ کو ایک طرف اگر فلیس اگریسیولی ایک کرتی ہے ہم نے اس وقت بھی کہتا اگر یہ لوگ پور امن اتجاج کوئی بھی کرنا چاہے ان کا لیڈر ان کے نظر میں لیڈر ہے نا ان کا وہ وہ ارسٹ ہوا ہے نیب کے ایک کیس میں ارسٹ ہوا ہے اگر وہ پور امن اتجاج کرنا چاہے تو ہم پسی کو نہیں روکتے ہم سیاسی جماعت ہیں وہ لوگ پولیس کو یہ ہی انسٹرکشن کی کہ پور امن اتجاج کو نہ روکے لیکن وہ وائلنٹ ہوئے ہمیں کوئی ایڈوانس نوٹس نہیں تھا ہمیں بتا کے نہیں وائلنٹ ہوئے تھے اور اگر پولیس کچھ زیادہ ایکشن کرتی پھر آپ لوگ ہی مجھے کہتے کہ یہ تو پور امن اتجاجی تھے آپ نے ان کے خلاف ایکشن کیا لیکن ہم نے صرف ان کے خلاف ایکشن کیا جن لوگوں نے جیسے میں نے کہا کہ جلاو گھیراو کیا ہے سرکاری اور نیجی عملہ کو نقصان پہنچا ہے لوگوں کو تکلیف ڈالی ہے تو یہ ایشیوز آتے ہیں ہمیشہ بھیری فائن لائن کہ کس وقت ایکٹ کرنا ہے اگر ہم بہت پہلے ایکٹ کرتے تو آپ ہی ادھر مجھے کھڑے وے کہتے کہ جی وہ تو بڑے معصوم لوگ تھے اور ان کو روکا گیا تو یہ اگر ایسے ان بھیری فائن لائن اور اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ فائن لائن کروس نہیں کی ہم نے کسی کو بھی جو پورا میں نے اتجاج کر رہا ہے کل جو ہم نے کچھ گریفتار کی ہے سیکشن وان فارٹی فور لگایا ہوا تھا اس کی مخالف اس کی ہوگی اور جو ماحول بنا ہوا ہے شہر میں یا ملک میں اس کے تحت یہ ہمیں ایکشنز لینے پڑھ رہا ہے تو ہم جیزر میں نے کہا کہ بڑا کلیر میسیج ہے جو بھی میں پھر بتاؤں گا آپ کو کہ پیپلز بس سروس جو میرے آپ کے لیے لوگوں کے لیے بنائی گئی یہ باؤزرز جو تھے آہ یہ موٹر بوٹ کے ان کا کیا قصور تھا کیا لوگوں کا کیا قصور تھا جن کی گاڑیاں توڑی گئی پتھر مارے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ لا انفورسمنٹ کا مسلح فاج کے لوگوں کا کیا قصور تھا جو اس ملک کی حفاظت کرتے تو تب ایکشن نہیں ہے اور یہ ایکشن بڑا سخت ہوگا میں پھر سے کہہ رہا ہوں اگر کوئی شخص خود سے سرنڈر کرتا ہے تو اس کو ہم ویلکم کریں گے اس کو لیکن معاف نہیں کریں گے کسی کو یہ بہت کلیر ہے پھر آخری سوال کرنا ہے میں دونوں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں یہ ہونا چاہیے سب سے سوال آپ کا تھا کہ پی ٹی آئے پہ پابندی کی کیا بات ہے چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کلیر لی کہا تھا کہ میں ڈیموکرائٹ ہوں میں سیاسی جماعتوں پہ پابندی لگانے کا نہیں سوچ سکتا ہوں آپ کو یاد ہوگا اگلے دن اسیمبلی میں ایک قرارداد آئی تھی اور اس قرارداد میں متحدہ قومی مومنٹ نے ایک امنٹمنٹ کہی کہ جیسے الطاف حسین کو قرار دیا تھا اپنے غدار عمران خان کو غدار قرار دیں اور میں نے انہیں جواب دیا تھا کہ الطاف حسین کو جب غدار قرار دیا تھا تو وہ ریزولیوشن موم کی تھی متحدہ قومی مومنٹ نے خود اور میں موقع دینا چاہتا ہوں پی ٹی آئے کے ان محب وطن آہ لوگوں کو کہ وہ اسیمبلیوں میں آئیں اور عمران خان کے خلاف قرارداد موم کریں تو اس وقت سوچیں گے کہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں تو پھر کیا جائے دوسرا سوال تھا آپ کا کہ توہین عدالت میرے بھائی توہین عدالت میں پھر کہوں میں نے یہ بڑا جواب دیا کہ یہ سارا ایشو کریئٹ ہوا جب سکسٹی تری ایک ہی غلط انٹرپریٹیشن ہوئی سپریم کورٹ نے اور سب کورٹس نے اس کا دیکھنا ہوگا پہلے اس کا فیصلہ کریں کہ وہ جو سکسٹی تری ایک ہی دیسکشن دی جس کی وجہ سے انتخابات کیوں وہ نوے دن میں ایک میں نے کئی بار کہا ہے ایک شخص کے کہنے پہ آپ نے اسیمبلیاں ختم کر دی جبکہ اس صوبے کا چیف منسٹر کہہ رہا ہے آخری دن تک کہہ رہا ہے کہ نوانوے فیصد لوگ اس کے خلاف ہے نائنٹی نائن پرسنٹ پیپل آر اگینسٹ ایک اور میں نے اسیمبلی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بات ہو نہیں تھی میں خود اسیمبلی کی اور اسیمبلی سے رائے لی اور میں نے اسیمبلی میں کمٹ کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ میرا پاور ہے یہ اسیمبلی ڈیزولف کرنے کا اگر میں نے ارلی ڈیزولف کرنی میں اسیمبلی ہوں گا اجازت لوں گا تو جس کی بنیاد غلط ہو وہ سکسٹی تری اے کی بنیاد اس پہ سپریم کورٹ نے اور کورٹس نے سوچنا ہوگا بعد میں باقی باتیں ہوں گے